تو آج کا ہمارا لیکچر ہے پروجیکٹائل موشن پروجیکٹائل موشن جو بہت سے بچوں کو بہت زیادہ مشکل لگتا ہے لیکن اس میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو دس ہی کنسیپٹ آپ پوچھے جا سکتے ہیں اگر آپ کو فارمولی اچھی طرح یاد ہیں ویکٹرز اور ان کے کمپوننٹس کا اچھی طرح پتہ ہے اور کنسیپٹس کلیر ہیں تو آپ اچھی طرح ان دس ٹائپ کے انسیوز کر سکیں گے انہی دس ٹائپ میں سے کیپس اور سٹیپ پیپر بناتا ہے کیپس اور سٹیپ انہی دس ٹائپ سے باہر کبھی آپ کو ایم سی کیوز نہیں ڈالے گا پروجیکٹائل موشن میں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ سارے کنسیپٹس کلیر ہو جائیں تو پلیز ویڈیو پوائنٹ تک ضرور دیکھیں کیونکہ میں نے ہر ٹائپ کی ایکزیمپل اس کے ساتھ دی ہے ہر ٹائپ کی میں نے دو دو تین تین چار چار ایکزیمپل دی ہیں تاکہ آپ کو وہ کنسیپٹس سمجھنے میں آسانی ہو ٹائپ فن کی طرف چلتے ہیں ورٹیکل کمپوننٹ آف دا ویلاسٹی ورٹیکل کمپوننٹ آف دا ویلاسٹی ڈیونی پروجیکٹائل موشن تو آپ کو بیسک چیزیں پروجیکٹائل موشن میں کیا یاد ہونے چاہیے ہیں بی ایکس بی وائے اے ایکس اور اے وائے وی وائے کا یاد رکھے گا یہ ویری کرتی ہے یہ کانسٹنٹ نہیں رکھتی نہ ہی زیرو ہوتی ہے وی ایکس جو ہوتی ہے یہ کانسٹنٹ رہتی ہے اے ایکس اے ایکس زیرو ہوتی ہے اور اے وائے اے وائے جی کے برابر ہوتی ہے جی کے برابر مطلب کانسٹنٹ تو اے وائے اور وی ایکس کانسٹنٹ رہتی ہیں وی وائے ویری کرتی ہے اور اے ایکس زیرو ہوتی ہے صرف اے ایکس زیرو ہوتی ہے باقی کوئی کونٹیٹی زیرو نہیں ہوتی تو اس نے ہے واٹیل کمپوننٹ پوچھا ہے ویلاصٹی کا واٹیل کمپوننٹ یہ ہے وی وائے میرے پاس تیب کرتا ہے اگلے کوسٹن میں اس نے پوچھا ہے کہ ہوریزنٹل کمپوننٹ آبا سٹی ڈیورنگ پوچھا موشن ہوریزنٹل کمپوننٹ موچنٹ اگے ایڈ میکسیموم ہائٹ VH ایڈ میکسیموم ہائٹ VY کیا ہوگا VY یاد رکھئے گا یہ پروڈیکٹائل ہے VY ٹاپ کی طرف جاتے ہوئے VY ڈکریز ہوتا ہے VY ڈکریز ہونے سے ٹاپ پہ VY 0 ہو جاتا ہے تو اس کا آنسر 0 ہوگا اگلا question ایک derivation ہے یہ derivation آپ کی بک میں لکھی ہوئی ہے instantaneous velocity کی derivation ہے VY آپ کو بتا ہے V X square plus VY square کے برابر ہوتی ہے VX ہوتا ہے VY cos theta کا square اس کو میں VY directly لکھ لیتا ہوں VY ہمارے پاس پروڈیکٹائل موشن میں ہوتا ہے VY sin theta minus GT GT کا square یہ whole کا square تو یہاں پہ فارمولا لگے گا derivation کرتے وقت A square minus 2AB plus B square تو B square B square GT square A square VY sin theta square تو یہ ہم options excluding کے حساب سے یہ ہم سیکل کریں گے ہمیں پتا ہے کہ G square T square ضرور آنا چاہیے اس میں G square T square نہیں ہے اس میں G square T square نہیں ہے اس میں ہے اور اس میں ہے Vy cos theta تو ہماری derivation میں بالکل نہیں نہیں تھا اور یہ ہی ہے option ہمارے پاس بچا تو یہ ہی کریں گے آپ کو derivation پوری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے عادی derivation کریں اور excluding the option والی tricks سے excluding the option والی tricks سے آپ mcq ڈلتی solve کریں تا کہ آپ کا time بس سکے اگلی type ہے ہمارے پاس acceleration کے بارے میں پوچھے گا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ax اور ay g کے پرابر ہوتی ہے مطلب constant رہتی ہے g تو constant ہوتا ہے ax zero رہتا ہے یہ آپ کو mcad 2009 9 میں بھی آیا 19 میں بھی آیا تھا horizontal component of acceleration کیا ہوتا constant نہیں رہتا بلکہ zero ہوتا ہے vertical component of acceleration vertical component of acceleration ay ay constant رہتا ہے اس کا answer constant ہو گا angle between acceleration and vx at maximum height maximum height یہ ہے ہمارے پاس vx ہے vx ایسے اور acceleration نیچے کو ڈائیرٹ کر رہی ہے تو angle 90 ان کے درمیان angle 90 کا ہوگا اگلا question ہے horizontal component of acceleration during projectile motion horizontal component of acceleration ہے کیا ax ax میں نے آپ کو بتایا کہ zero رہتی ہے تو remain zero اگلی type کی طرف چلتے ہیں ہم دیکھیں kinetic energy اور potential energy کا کیا چکر ہے تو kinetic energy ہمارے پاس ہوتی ہے سب کو پتھا ہے kinetic energy is equal to 1 over 2 m v square m i v i square 1 over 2 m v سب i cos theta theta کا square تو یہ ہمارے پاس آگ ہے 1 over 2 m v i square cos square theta تو kinetic energy کا relation کیا ہے 1 over 2 m v i square cos square theta potential energy کا اب نکال لیں گے potential energy ہمارے پاس ہوتی ہے m g h کے پر آگر تو h یہاں پہ projectile motion کے case میں کیا ہوتا ہے v i square sin square theta over 2 g g g سے cancel تو یہ 1 over 2 m v i square sin square theta تو اس کا answer β سکھتے ہیں 1 2 m v i cos square 0 تو یہ maximum کب ہوگا جب یہ 180 ہوگا یا zero ہوگا cos تو لہٰذا 1 over 2 m v i square یہ اس کی maximum value ہے kyanetic energy maximum so ہم اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں kyanetic energy is equal to 1 over 2 m v square kyanetic energy maximum cos square theta یہ ہمارے پاس ایک اور relation ہے اب اس کے مطابق یہ question کیسے کریں گے یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں ہمار پاس relation کیا ہے kyanetic energy is equal to kyanetic energy maximum cos square theta اس نے کیا کہا kyanetic energy will be half of maximum value half of maximum value kyanetic energy put کر دیں kyanetic energy is equal to half of maximum value kyanetic energy maximum cos square theta یہ اس سے کٹ گئے یہ 1 over 2 یہاں پہ آگیا cos square theta یہاں پہ square ہے اس کا square اٹھ لیں گے 1 over 2 theta is equal to cos inverse یہ یہاں پہ آگے cos inverse ہو جائے گا 1 over 2 cos inverse 1 over 2 ہمیں پتہ ہے کہ 45 کے برابر ہوتا ہے تو answer مارے پاس 45 آگیا تو kinetic energy 45 angle پہ half of its maximum value ہوتی ہے اگلا question کرتے ہیں اسی type potential energy کے لحاظ سے potential energy مارے مارے پاس مارے پاس مارے 1 over 2 m v i square sin square theta 1 over 2 m v i square اس کی جب بھی ڈیوائیڈ ہوگا 1 ڈیوائیڈ ہوگا سائن ریویرس 1 ڈیویرس 1 ڈیویرس 2 ہمیں بتا ہے کہ 45 کے برابر ہوتا ہے تو ہمارے پاس آنسر کیا آگیا 45 تو کائنیٹک نیتی اور ایٹک اگر ہم اس کو اس طرح دیکھیں تو اوپر جاتے وقت کائنیٹک انرجی ڈکریز ہوتی ہے کائنیٹک انرجی ڈکریز جب یہاں سے ٹاپ کی طرف جائیں گے اور پوٹینچل نیتی نہیں کائنیٹک انرجی ڈکریز ہوتی ہے سوری پھر سے گھر لیتے ہیں اوپر جاتے وقت کائنیٹک انرجی ڈکریز ہوتی ہے اور پوٹینچل انرجی ڈکریز ہوتی ہے کیونکہ ہائٹ بڑھ رہی ہے اس کے علاوہ نیچے آتے وقت ٹاپ سے باٹم کی طرف آتے وقت کائنیٹک انرجی ڈکریز ہوتی ہے اور پوٹینچل انرجی ڈکریز ہوتی ہے ٹاپ 3 ٹاپ 3 ڈک succeeded ٹاپ 4 نیچے 55 اور یہاں پہ 55 65 اور 25 یہ complementary angles ہیں اگر کسی کو 20 اگر کسی کے angle of projection 20 ہے تو اس کی range 70 angle of projection کے برابر ہوگی اگر کس کی 45 ہے تو اس کی 45 کے برابر ہوگی اگر کس کی 55 ہے angle of projection تو اس کی range 35 کے angle of projection کی range کے equal ہوگی تو اس طرح question دیکھیں تو ہم یہ دیکھیں 30 اور 60 کیا ہیں 30 اور 60 complementary angles ہیں تو ان کی range is same ہوں گی یاد رکی height same نہیں ہوں گی time of flight same نہیں ہوگا بلکہ range same ہوگی اگلا question ہمارے در پاس فار angle of projection ہے تو یہ بھی complementary angles ہیں 45 plus theta 45 minus theta تو اس کا انسر بھی 1 ratio 1 ہوگا کیونکہ range same ہوگی تو ان کی ratio range same ہوگی تو ان کی ratio بھی 1 ratio 1 ہوگی یہ concept بھی ہم نے دیکھ لیا ہے اب آگے چلتے ہیں آگے range کا concept ہے range کا صرف فارمولے کے مطابق بھی وہ آپ کو پوچھ سکتا ہے کہ اس میں سے speed find کریں یا speed ڈبل کر دی تو کیا ہوگا اس طرح کی چیزیں تو اس میں پوچھا ہے کہ a particle a particle covers 50 meter distance when projected with initial speed تو یہ ہمارے پاس range آگئی on the same range کا ہمارے پاس فارمولہ کیا ہوتا ہے v i sk sin 2 theta over g تو اس نے یہاں v i کو ڈبل کیا ہے تو range کیا ہوگی 4r ہو جائے گی کیونکہ 2 کا square 4 ہوتا ہے تو 50 کا 4 time کیا ہوگا 50 کا 4 time 200 ہوگا اگلا question دیکھتے ہیں bullet is fired from a cannon with velocity 500 meter per second if the angle of projection is 50 degree then the range range ہمارے پاس کیا ہے r is equal to v i square sin 2 theta over g to v i square to v i square to v i square sin 2 theta sin 30 ہو جائے گا اس کو شروع سے کر لیتے ہیں range is equal to v i square sin 2 theta over g ڈبل کی مارے پاس 500 ملٹیپلائیڈ بائی 500 سائن 2 15s 30 سائن 30 ہو گئے سائن 30 مارے پاس کیا ہوتا ہے 1 over 2 تو یہ 1 divided by 2 ملٹیپلائیڈ بائی 10 یہ اس سے کٹ گیا یہ 25s تو اس کا آنسر مارے پاس بیٹا آ جائے گا calculate کر کے دیکھ لیں اگلا قوشش ہے ہمارے پاس 4 bodies bqo r and sr projective with equal velocity heavy angle of projection 15, 13, 45, 60 the body having shortest range shortest range کس کی ہوگی r minimum کس کی ہوگی یاد رکھیں کہ r maximum کب ہوتی ہے 45 45 پر r maximum ہوتی ہے اور r minimum 45 سے جتنا دور ہوگا angle 45 سے جتنا دور ہوگا angle 45 سے جتنا دور ہوگا اتنی کم ہوگی تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں 45 سے کون سا angle بہت زیادہ دور ہے تو peak angle 15 ہے تو 15 بہت زیادہ دور ہے 45 سے تو shortest range peak ہی ہوگی اگر وہ یہاں پوچھ لے maximum range کس کی ہوگی تو maximum range peak کیوں r r کی ہوگی کیونکہ r کا 45 ہے امید آپ کو یہ concept سمجھایا ہوگا کہ 45 سے جتنا دور ہوگا اس کی range اتنی minimum ہوگی اگلا question ہمارے پاس range will be maximum of its half value at تو range کا ہمارے پاس فارمولا ہے v i square sin 2 theta over g اگر اس کو 45 put کر دیں تو یہ ہمارے پاس یہ maximum value آ جائے گی تو یہ r maximum اس کو put کر سکتے ہیں r maximum sin 2 theta تو اس نے یہاں کیا بتایا range will be maximum of its half value is equal to r maximum sin 2 theta r maximum r maximum سے تمہارے پاس آگے sin 2 theta is equal to 1 over 2 sin 2 theta یہاں پہ sin inverse 1 over 2 کتنا sin 30 1 over 2 ہوتا ہے تو sin inverse 1 over 2 30 ہو جائے گا اور یہاں پہ 2 آگے ڈیوائیڈ ہوا تو ہمارے پاس آنسر کیا آ گیا ہمارے پاس آنسر یہاں پہ 15 آنسر ہونے چاہیے تھے اس کا 15 correct آنسر ہے یہ غلطی سے یہاں پہ 15 اس کا 15 correct آنسر ہے اگر وہ آپ سے پوچھ لے کہ 1 over 4th of the maximum value تو پھر کیسے calculate کریں گے تو پھر ہم دیکھتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ r equal to r maximum sin 2 theta r maximum over 4 r maximum sin 2 theta 1 over 4 sine inverse sine inverse 1 over 4 2 theta تو یہاں پہ 2 کو ڈیوائیڈ کر دیں تو یہ theta اس کے برابر ہوگا اگر calculate کی اجازت ہو لیکن وہ آپ کو calculator کے بغیر والے سوالات دے گا تو اس طرح calculate کریں گے half of its maximum value type 6 ہمارے پاس height کے بارے میں پوچھے گا type 6 ہمارے پاس height کے بارے میں ہے height کے بارے میں ہے if the initial velocity of a projectile is double keeping the angle of projection same the maximum height reached will be height ہمارے پاس height کا فارمولا ہے v i square sin square theta over 2g تو اس نے کہا ہے کہ initial velocity کو double کر دیں گے initial velocity کو double کر دیں گے تو 4h تو maximum height ہمارے پاس 4h ہو جائے گی اس نے projection angle اور projection same رکھا ہے اس لئے ہم نے بھی اس کو constant کر دیں اس کو cancel ہی کر دیں equation سے height will be maximum of our value add پھر یہ وہی concept آ گیا تو ہمارے پاس ہے h is equal to v i square sin square theta over 2g 2g اگر اس کو 90 put کریں تو یہ ہمارے پاس maximum value کے آئے گی v i square root 2g یہ h maximum تو ہم اسے put کر سکتے ہیں اس کی جگہ h is equal to h maximum sin square theta اس نے کہا ہے half of its maximum value تو h کو half of its maximum value put کر دیں گے تو یہاں پہ 1 over 2 sin square theta یہاں پہ under root لیں گے sin theta آگے ہمارے پاس under root جسے لیں گے یہ square ہیں sin inverse 1 over 2 یہاں پہ آکے sin inverse 1 over 2 ہو جائے گا sin inverse 1 over 2 ہمارے پاس ہوتا ہے 45 تمہارے پاس آنسر کے آگے اس کا 45 تمہارے پاس آنسر کے آگے اس کا 45 تو یہ keep so step والے یہ عام طور پر ایسے ہی سوالات پوچھیں کہ half of its maximum value 1 over under root 2 of its maximum value اس طرح کے سوال آپ پوچھیں گے تو میں نے آپ کو یہ concept بتا دیا اب آگے time of flight کا چکر ہے time of flight میں وہ آپ کو velocity دے سکتا ہے angle دے سکتا ہے g کی value دے سکتا ہے اسی طرح کوئی بھی value دے سکتا ہے آپ سے time پوچھ سکتا ہے تو ہمارے پاس time of flight کا فارمولا کیا ہے 2 vi sin theta over g پہلا سوال دیکھتے ہیں ہمارے پاس the stone is thrown at angle theta to the horizontal reaches the maximum height is time of flight of the stone یہ زرہ complex سوال ہے میں نے اسی لئے ڈالا ہے یہاں پہ height اور time کا آپ کو relation نکالنا پڑے گا تو یہ کیسے نکالیں گے اس کو دیکھتے ہیں h ہمارے پاس کیا ہوتا ہے vi vi square sin square theta over 2g اور t ہمارے پاس کیا ہے 2 vi sin theta over g ہم نے کیا نکالنا ہے ہم نے h اور t کا نکالنا ہے یہاں تو h کو t کے برابر لے لیں under rule نکال کے یہاں t کو h کے برابر لے لیں اس کا square لے کے تو یہ square لے نا زرہ آسان ہے اس لئے square لیں گے 4 vi square sin square theta over یہ ہمارے پاس g کا square تو یہ اب ہم نے 2 نیچے add کرنا ہے 2 نیچے add کرنا ہے تاکہ یہاں پہ 2 آسکے اور یہاں پہ h کی value ہم put کرسکیں یہاں پہ کسی طرح h کی value put کرسکیں target t اور h کا آسکے relation تو یہاں پہ ہمارے 2 کو put کرنے کے لئے یہاں بھی 2 کو both sides پہ divide کرنا پڑے گا تو کیا آگیا ہمارے پاس 4 vi square sin square theta over 2 g square 2 g کو میں نے لہدہ لہدہ لکھ دیا یہاں پہ 2 آکے multiply ہو جائے گا یہاں پہ t square ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس آگے t square is equal to 8 vi square sin square theta over 2 g اور یہاں پہ g یہ ہمارے پاس آگیا ہم جانتے ہیں کہ یہ ہے height ہائٹ تو یہاں پہ height to put کر دیں گے t square is equal to 8 h over g تو لہٰذا ہمارے پاس relation کے آگیا height کا t کا 8 h over g یہ t square ہے اب t نکالیں گے تو اس کا under root نکالنا پڑے گا 8 8 کا under root کیا ہوتا ہے 2 multiplied by 2 multiplied by 2 2 کا square multiplied by 2 تو 2 کا square 2 square root سے کٹ گیا ہے تو یہ آگیا ہمارے پاس 2 under root 2 ہوتا ہے 8 تو 2 under root 2 h over g تو مارے پاس یہ ہی آگیا 2 under root 2 h over g اس کا answer آگیا یہاں ہم نے derivation کی ہے t اور h کی جو آپ کی بک میں نہیں ہے میں نے یہ پچھلی derivation نہیں کی کیونکہ وہ آپ کی بک میں ہیں وہ آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور آپ کی teacher نے بھی وہ آپ کو بتائی ہوں گی اگلا question ہے ہمارے پاس فوٹبال پلیر throws a ball with velocity 50 angle 30 the ball means in air far تو t یہ مارے پاس ہے 2 v i sine theta over g v i مارے پاس 50 sine 30 sine 30 مارے پاس ہوتا ہے 1 over 2 g ہے مارے پاس 10 2 2 سے کٹ گیا 10 5 سے کٹ گیا تو 5 آگیا اگر وہ آپ سے پوچھ لے کہ top تک جانے کا یہ time یہاں سے لے کر یہاں تک آنے کا ہے لیکن اگر وہ آپ سے پوچھ لے کہ top تک جانے کا یہاں سے لے کر یہاں تک یہاں سے لے کر یہاں تک 5 ہے یہاں سے لے کر یہاں تک 5 ہے تو یہاں سے لے کر یہاں تک 2.5 ہوگا اور یہاں سے لے کر یہاں تک بھی 2.5 ہوگا اگلی ہمارے پاس ٹائپ ہے میکسیمم رینج اور میکسیمم میکسیمم رینج اور میکسیمم ہائٹ کا ریلیشن تو میکسیمم رینج اور میکسیمم ہائٹ کا ریلیشن ہمارے پاس کیا ہے ہائٹ میکسیمم ہمارے پاس ہوتی ہے range maximum over 2 لیکن height کیا ہوتی ہے height range maximum over 4 یہ آپ نے اچھی طرح یاد رکھنا ہے height maximum اور range maximum کا relation height کا اور range maximum کا relation ہمارے پاس یہ ہے تو question کرتے ہیں اس concept کے مطابق the horizontal range of a projector is 400 the maximum value یہ maximum دیا ہے یہ r maximum دیا ہے اس نے پوچھا ہے کہ x maximum کیا ہوگا تو یہ تو یہ relation لگائیں گے اگر وہ اکیلی height دیتا تو یہ والا relation لگاتے ہیں height maximum r maximum over 2 تو یہ r maximum over 2 یہ 200 اس کا انسر آ جائے گا ہمارے پاس a character can throw a ball to a maximum origin distance of 100 which somewhere throws the ball vertical maximum height maximum height یہ اس نے r maximum دیا ہے تو اس نے پوچھا ہے height maximum کتنی ہوگی height maximum جانتے ہیں کہ r maximum over 2 کے برابر ہوتی ہے r maximum کتنے ہیں 100 تو height maximum 50 ہو جائے گے type 8 ہمارے پاس the horizontal range is 4 times the horizontal range is 4 sorry the horizontal range is four times attained by the projected angle of projection اب یہ وہی والا سوال آ گیا کہ h کا اور r maximum کا relation یہ ہوتا ہے تو اگر اس کو ہم derivation کریں اس کی تو یہ ہمارے پاس relation آ گیا r is equal to 4h 10th theta یہ relation آپ نے یاد رکھنا ہے اس کی derivation کرنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ہمارے slaybos میں نہیں ہے لیکن keeps اور step والے اس میں سے mc کو ڈالیں گے آپ کو the horizontal range is four times its maximum value تو یہ horizontal range اس نے کیا بتا ہی ہے four times four times maximum height maximum height four times maximum height تو theta کیا ہوگا تو theta ہمارے پاس ہو جائے گا یہ یہاں پہ four put کر دیں گے r is equal to 4h is equal to 4h tan inverse one 45 ہوتا ہے تو اس کا انصر 45 ہو گیا اسی relation کے مطابق یہ بہت سوال کرتے ہیں the angle of projection at which horizontal range and maximum height of projectile are equal is equal تو یہ دیکھیں r r اس نے angle پوچھا ہے تو angle والا لگائیں گے فارمولا r is equal to 4h 10 theta دیکھیں گے the angle of projection at which horizontal range and maximum height are equal 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 کب ہوں گی جب one over four آ جائے گا r h کے کب equal ہوگی جب r one over four کے برابر ہوگی تو یہ ہمارے پاس one over four 10 theta theta tan inverse one over four یہ آپ کی book میں بھی ریا گیا ہے اس لئے میں نے اس کو simplify کیا ہے تو اس کا انصر tan inverse 4 is equal to 76 ہو جائے گا اس اور ہی یہاں پہ 4 آنا چاہیے یہاں پہ بھی 4 آئے گا غلطی سے ہو گیا یہ آپ کی book میں لکھا ہے اس لئے میں نے اس کو explain نہیں کیا آپ کی book میں دوسری example ہوگی میں رہیال میں چپٹر کے آخر پہ type 9 ہے ہمارے پاس کہ وہ آپ سے angle of projection کے بارے میں پوچھے گا what is projected at such an angle that horizontal range is three times the greatest height the angle of projection is ڈیس تو یہاں پہ بھی ڈیس 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 تو اس کو کیسے کریں گے تو یاد رکھیں کہ آپ کے question کا answer question میں بھی ہوتا ہے question میں ہی چھپا ہوتا ہے تو یہ اس نے بتا دیا کہ ہمارے پاس r equal to r maximum میں نے آپ کو پیچھے بتایا r maximum sine 2 theta ہمارے پاس relation ہے r maximum وہ 2 اس نے دیا ہے یہاں پہ r maximum sine 2 theta sine 2 theta sine inverse 1 over 2 30 ہوتا ہے sine inverse یہاں پہ آکے sine inverse ہو جائے گا sine sine inverse میں convert ہو جائے گا جب اسے divide کریں گے یہاں پہ 2 theta تو theta ہمارے پاس آگیا 15 degree تو projectile motion کا lecture قتم ہوا یقیناً آپ کو اچھی طرح سمجھ آئی ہوگی اگر آپ کو کسی کنسیپٹ میں کسی کنسیپٹ میں موسیقی موسیقی موسیقی